جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون وہ دھاگا روحی سے دھاگا بناتی تھی روحی سے دھاگا بناتی تھی اور وہ دھاگا بنانے کے بعد بیچ آتی تھی کتنے آدھے درہم میں بکت آتا اس کا آدھا درہم وہ آدھا درہم لاتی تھی اس میں سے آدھے یعنی پاؤ کر کے اس سے پھر کپاس روحی کریتی اور پھر اس کا آدھا درہم بناتی اور باقی کا گھر میں خرچہ کرتی ایک دن آدھے درہم کی روحی لائی اور پورے کا اس نے دھاگا بنا دیا دھاگا کچھا ہوتا سوکنے کے لئے رکھی سہن میں اندر کھانے کے بنانے کے انتظامات کر رہی تھی ایک کوہ آیا اور دھاگا اٹھا کے لے گیا بیوہ عورت اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا آج کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس بھوکی رہ گئی اب نہ خریدنے کے لئے دھاگا خریدنے کے روحی خریدنے کے بھی پیسے نہیں کھانا بنانے کی بھی پیسے نہیں آلریڈی بیوہ ہے اور غریب ہے کہنے لگی کیا اتنی غربت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے اس کی بچی پونجی بھی اٹھا لیتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں نا میرے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی میں نقصان میں جا رہا ہوں اب تو کچھ رحم کر دیتا ارے بڑے سیٹ آدمی کے ایک لاکھ روپے چلے گئے تو سمجھ میں آئے گا چلو ٹھیک ہے باقی بچے ہوئے ہیں پھر کور کر لے گا جس کے پاس کچھ نہیں لاست پونجی بچی ہے وہ بھی مولا نے اٹھوا دیا تو یہ کونسا رحم ہے بندے تل ملا جاتے ہیں وہ خاتون گھبر آئی اور کہا یہ اب کون سے رحمان کی صفت ہے کیا وہ رحم کر رہا ہے میرے ساتھ میں بیوہ ہوں کچھ بھی نہیں میرے پاس حضرت جنید بغدادی کے پاس دوڑی دوڑی گئی دوسرا دن تھا بھوک کی شدت تھی دوڑی ہوئی آئی حضرت جنید بغدادی اس وقت بیٹھے تھے ان کے دربار میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے باہر کے ملنے کی غرض سے دور سے آئے ہوئے تھے آپ کو یہ چیختی ہوئی آئی تو اس سائیڈ میں کھڑا کیا رک جاؤں میں پہلے ان کی باتیں سن لو پہلے ان کی باتیں سن لو ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ حضور ہم کچھ نظرانہ لے کر کے آئے ہیں کچھ نظرانہ لے کر کے آئے ہیں یہ قبول فرما لیں کیا تھا نظرانہ دس ہزار سنے کے سکھے اشرفیاں تھی کہا کہ حضور آپ اپنے حساب میں اس کو تقسیم کر لے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی نے وہ دس ہزار اشرفیاں لیے ہیں اور پورے کے پورے اس عورت کو دے دیا وہ عورت ابھی کچھ کہنے والی تھی اس کے کہنے سے پہلے آپ نے دے دیا کہا اس کو پکڑو اب پھر وہ آئیوی جماعت تھی اس سے پھوچا کیا معاملہ ہے کیوں اتنی بڑی رقم تم حدیعے میں لائے سنو میرے عزیزوں وہ کہتے ہیں ہم سمندر کے سفر پر تھے کشتی میں بیٹھے تھے آ رہے تھے اچانک ہماری کشتی پھٹ گئی کشتی میں سراخ آیا پانی اندر آنے لگ گیا تو جیسے یہ چمڑے کی کشتی تھی پانی اندر آنے لگا تو ڈوبنے کے چانسس بڑھ گئے پانی جتنا ہو سکا ہم نکال نکال کر پھینکتے رہے لیکن اس کشتی کی مرمت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اچانک ایک کوہ آیا اور اوپر سے دھاگا گرا دیا ایک کوہ آیا دھاگا اوپر سے گرایا اور وہ اتنا ہی دھاگا تھا جس سے ہماری کشتی سل جاتی تھی ہم نے اسی دھاگے سے اپنی کشتی سل دی اور پھر اسی وقت ہم نے یہ نیت کر لیا کہ وہ رحمان ہے جس نے ہمیں بچایا ہے ہم صحیح سلامت جائیں گے تو دس ہزار اشرفیاں جنید بغدادی کو نظر کریں گے وہاں ہم نے منت کر لی تھی میرے آقا ہم نے صحیح سلامت کنارے کو پا لیا اب آ کر کے وہ دس ہزار اشرفیاں آپ کی بارگاہ میں ہم نے نظر کر لیا حضرت جنید بغدادی جلوں کے حالات سے باخبر تھے اس خاتون کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہارے رب نے صحیح رحم کیا یا نہیں ہے تمہارے آدھے درحم کو کوئے سے اٹھوا کر بدلے میں دس ہزار اشرفیاں دیتا ہے اسی کا نام رحمان ہے وہ رحمان ہے بندہ گھبراتا ہے کہتا ہے ایسے کیسے ہو گئے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی اٹھا لیا انتظار تو کرتا شکر تو کرتا یقیناً وہ مولا تجھے اس سے بہتر چیز لوٹاتا یہاں تک کے حدیثوں میں کسی کا بچہ بھی اگر انتقال کرتا ہے مولا تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے اس کے بچے کو لایا کیا کہہ رہا تھا میرا بندہ میرے بارے میں فرشتے ہیں کہتے ہیں مولا وہ تیرا شکر بجالا رہا تھا کہتا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مولا فرماتا ہے لکھ دو اے پرشتو اس سے بہتر نسل اسے عطا کروں گا اس سے بہتر اسے خوبصورتی جنت میں عطا کروں گا وہ جب بہتر کرنے والا ہوتا ہے تب تمہیں آزمائش کے دور سے گزارتا ہے یہ رحمان ہے یہ اس کی صفت ہے